برہنہ کر کے مارا گیا کم از کم یہ لفظ استعمال کر گئے انہوں نے کہا ننگا کر کے مارا گیا پھر کہا انہیں الٹا لٹا کے مارا گیا پھر کہا گیا کہ ان کے نازک آزا کو مجرور کیا گیا پھر اس سے بھی بڑھ کر بات کی گئی کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر کہا گیا ان کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی اور کل تو ہمارے پروگرام میں حدی ہو گئی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید اقبال چیما صاحب انہوں نے کہا جی میں برملہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے یہ اتنے سنگین الزامات ہیں کہ ہر پاکستانی اس پر پریشانے پر جو شہباز گل صاحب کی فوٹش تھی عدالت پر پیشی کے وقت اس پر تو میں نے بھی کہا کہ اگر انہیں اسیما ہے اور وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور وہ ماسک مانگ رہے تو انہیں ماسک دینا چاہیے تھا ان کو اس طرح سے عدالت میں نہیں لانا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف حکومت کا ماننا یہ ہے پولیس کا ماننا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب ڈراما کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کی جماعت کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے آج بھی رانہ صلی اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہیں کہا کہ سریحاں جھوٹ بولا جا رہا ہے اس نوعیت کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہے شہباز گل پر بارال اب ایک کمیٹی بن گئی تھی اس نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے کل وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیج بھی کر دی جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایک کل پریس کانفرنس کی مریم اور انگزیب صاحبہ نے اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ شہباز گل اپنے ہاسپیٹل کے کمرے میں موجود ہیں اور انہوں نے کچھ تصویریں اور فٹیس جاری کی اور اس فٹیج میں ہشاش بھشاش نظر آ رہے تھے شہباز گل صاحب ہم نے کل وہ فٹیج نشر کی اور جب نشر کی تو جمشید اقبال چیما صاحب نے برملہ کہا مجھے کہا کہ شاید میری نگاہ ٹھیک نہیں ہے میں پہچان نہیں پا رہا کہ یہ شہباز گل نہیں بلکہ کازم خان ہیں کازم خان جو انہوں نے کہا کہ یہ جیو کے ملازم ہیں تو میں نے ان کی تصیح کی اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ کازم خان صاحب جو ہیں یہ جیو کے ملازم نہیں ہیں یہ کسی زمانے میں جیو انگلش میں ضرور تھے اس کی لانچنگ سے پہلے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر اس کے بعد یہ دنیا نیوز کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور آج یہ ڈیلی ٹائمز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں نہ صرف یہ میں نے کہا بلکہ پھر کازم خان صاحب کو لائن پر لیا اور لائن پر لینے کے بعد ان کا موقف بھی عوام کے سامنے پیش کیا یہ ہیں کازم خان صاحب جن کے تصویر آپ کو اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر نظر آ رہی ہے اور جمشید اقبال چیما صاحب اور پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ کازم خان صاحب کے ساتھ ڈراما ایک ریکارڈ کر کے اور تصویریں بنا کر یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا یہ شہباز گل نہیں یہ کازم خان ہیں اب کازم خان کو اگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں جانتے تو بڑی حیرت کی بات ہے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ کازم خان صاحب ایک تقریر میں عمران خان صاحب کے سامنے تقریر کر رہے تھے سی پی آئی کے صدر ہیں یہ اور اسی حیثیت سے وہاں پر موجود تھے اور تقریر کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی حمایت میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو نہ پہچانا جاتا ہو ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک دو ٹیوٹر ہینڈل سے یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ یہ کازم خان صاحب ہو سکتے ہیں پھر وہاں سے تحریک انصاف نے اس کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنے وارسپ گروپ پر چلایا اور ان وارسپ گروپ میں یہ بات چلی جہاں پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ دیکھتی ہے باتوں کو اور پھر میڈیا میں اپنا موقف اختیار کرتی ہے تو جب اس طرح کا رویہ ہوگا اور اس طرح کی آپ کی تیاری ہوگی اور یہ آپ کی میڈیا ٹیم ہوگی اور اس طرح سے آپ کا نیریٹیف بن رہا ہوگا تو